موسیقی کون آدمی امیر ہے کون آدمی گریب ہے اس کا مابدنڈ کیا ہے اس کی قسوٹی کیا ہے امیری اور گریبی کی ایک ہی قسوٹی ہے آپ کے پاس جو دھن سمبدہ ابلبت ہے اس میں اور جو آپ کی اکانگچہ ہے اس میں اس میں جو فاصلہ ہوتا ہے اسی سے نشت ہوتا ہے کہ آپ امیر ہیں کی گریب ہیں اگر آپ کے پاس جتنا دھن ابلبت ہے اس میں اور جتنا دھن بانے کی آپ کی اکانگچہ ہے اس میں فاصلہ کم ہے تو آپ امیر ہیں اگر آپ کے پاس جو دھن ابلبت ہے اس میں اور جتنا دھن آپ پرابت کرنے کی آگانگچہ رکھتے ہیں اس میں بہت فاصلہ ہے یعنی دھن جتنا ہے اس کی تلنا میں پانے کی آگانگچہ آنند گناہ ہے تو آپ بہت گریب ہیں فاصلہ کم ہے تو بہت دھنی فاصلہ جتنا آدھیک ہے اتنا ہی آپ گریب ہیں اور فاصلہ جس کا بلکل ختم ہے جتنا اس کے پاس ہے اس سے زیادہ پانا ہی نہیں چاہتا ہے تو وہ سہنزہ ہے امیر ہے اس کی اور کوئی پریباشہ نہیں سہنزہ کی امیر کی دھنوان کی سمپدہ وان کی یہی پریباشہ ہے ایک چوٹا زہدارن دیتا ہوں آپ کی سمجھ کے لئے ایک آدمی کے پاس صرف دس روپے لیکن پانچ روپے میں اس کی آوشکتیں پوری ہو جاتی ہیں ایک دوسرا آدمی اس کے پاس پانچ کروڑ روپے ہیں لیکن اس کی آگنگچہ دس کروڑ پانے کی ہے اس کے پاس پانچ کروڑ روپے ہیں اس کی آگنگچہ دس کروڑ پانے کی ہے ایک آدمی کے پاس دس روپے ہیں اور اس کی آوشکتیں پوری ہو جاتی ہیں پانچ روپے میں اس کی آگنگچہ دس روپے سے زیادہ پانے کی نہیں ہے تو دس روپے والا دھنوان ہے سمبداوان ہے اور پانچ کروڑ والا آدمی اس کی تلنا میں گریب ہے اس لئے سمجھداری کی بات کیا ہے سمجھداری کی بات صرف اتنی ہے کہ جندگی کی جتنی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنا آنیواری ہے لیکن ان کو پورا کر لینے کے بعد گیر جروری چیزوں کا امبار لگاتے رہنے میں اپنی جندگی کو لگا دینا سب سے بڑی موڑتا ہے سب سے بڑی موڑتا ہے کیونکہ شکتی وہی ہے سمیہ وہی ہے آپ نے گیر جروری چیزوں کو اکٹھا کرنے میں لگا دیا ایک کی جگہ دو مکان آپ کے پاس ہیں ہی اور پچاس مکان اکٹھا کرنے میں آپ نے جندگی لگا دی سب یہیں دھرا رہ جائے گا جب اللہ چلے گا بن جارا وہ جو انمول جیون آپ کو ملا تھا اس کو آپ نے ویرت میں گما دیا